بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ آج ساری دنیا وہی کہہ رہی ہے جو کمیشنر پنڈی اور سابق وزیراعظم کاکر نے حنیف عباسی کو کہا تھا پارٹی میں اقتلافات غلط فہمی کا نتیجہ ہے دونوں گروپوں کو جمعیرات کے روز ملاقات کے لیے اڈیالا جیل بلایا گیا پی ٹی آئی سے مضبوط جماعت ملک میں ہے ہی نہیں اس لیے فارورٹ بلوک نہیں بن سکتا امریکی کانگرس کی قرارداد کے مقابلے میں حکومت اپنی قرارداد لانے سے بہتر تھا ملک بچانے کا سوچے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات کے موقع پر اڈیالا جیل میں میڈیا ٹوک کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر کا اڈیالا جیل میں کیا کام ہے آئی ایس آئی کے پاس سیبل معاملات اور عدلیہ میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں الیکشن کو پانچ ماہ گزر گئے مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون جیتا اور کون ہارا سپریٹینڈنٹ جیل صرف آئی ایس آئی کے احکامات پر چل رہا ہے دو افسران کو اس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ مجھے کوئی ریائیت نہ دیں امران خان نے کہا کہ ملک میں الیکشن میں مبینہ بے زابطگیوں پر امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی ہے 85 فیصد کانگریس ارکین نے قرارداد کی حمایت میں وار دیا دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور اسرائیلی لابی ہے وہ بھی آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی میں آج بھی absolutely not کے موقف پر کھڑا ہوں امریکیوں کو ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں جو وہ خود اکٹھی کرتے ہیں امریکی کانگریس نے پوری تحقیق کے بعد یہ قرارداد پیش اور منظور کی اکمام متحدہ کے انسانی حقوق کا بھی میرے پاس بیان آیا ہے ملک میں پلڈوٹ، فوفن اور پٹن کی ریپورٹس میں دھاندلی کی تصدیق کی گئی چیف الیکشن کمیشنر کو دھاندلی کو کور کرنے کے لیے لگایا گیا سارا ملک کہہ رہا ہے کہ فراڈ الیکشن کروایا گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ریٹائٹ جلجس کو تربیونل میں تائنات کر کے مرزی کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے وزیر داخلہ فراڈ اور سفارشی ہے اس نے کرکٹ کے ساتھ کیا کیا؟ کرکٹ ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے محسن نقوی کو نکالیں جو سفارش پر چل رہا ہے اگر یہ حکومت رہ گئی ہے تو لکھ لیں اگلے بجٹ میں کرز مزید بڑھ جائیں گے غربہ ٹیکس بڑھ جائے گا ملک کے اخراجات بڑھ جائیں گے اور آمدن بہت کم ہو جائے گی ملک کو صرف آورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ڈالرز پڑے ہیں موجودہ حالات کے باعث پرفیشنل ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ کچھ لوگوں نے تشدد کے باعث پارٹی چھوڑی اور کچھ نے پائلی دیکھ کر دونوں کے الگ الگ کیسز ہیں جب جیل سے باہر نکلوں گا تو پھر پارٹی میں واپسی کے معاملات کو خود دیکھوں گا پارٹی میں اقتلافات کوئی بڑا مسئلہ نہیں عمر ایوب کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں سپریم کورٹ مقصود نشیستوں پر الیکشن کمیشن کا کردار دیکھیں کسی بھی جمہوریت میں ایک پارٹی کی سیٹ دوسروں کو نہیں دی جا سکتی یہ کہیں نہیں ہوتا ایک صحافی نے سوال کیا کہ وزیراعظم نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے کیا آپ شہباز شریف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں صحافی کے سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ کیا ہم شہباز شریف سے موسم پر مذاکرات کریں اس کے پاس مذاکرات کے لیے ہے ہی کیا کہ اس سے بات چیت کی جائے ان سے سوال کیا گیا آپ صحافی کے معاملے کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور سازش کہیں گے یا اس قراردات کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیں گے اس سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں آج بھی صحافی کے معاملے پر اپنے بیان پر قائم ہوں میں نے کہا تھا کہ امریکہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دی اور انہوں نے ہماری حکومت گرانے کی دھمکی دی ایک صحافی نے سوال کیا کہ فواد چوہدری نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ان کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا وہ تو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے فواد چوہدری سے متعلق سوالات کو سنجیتگی سے نہیں لیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا جیل انتظامیہ کی جانب سے گفتگو سے روکنے پر بانی پی ٹی آئی بار بار نرازکی کا اظہار کرتے رہے بانی پی ٹی آئی نے ڈپٹی سپریٹینٹنٹ جیل سے کہا یہ اوپن ٹرائل ہے تم مجھے بات کرنے سے نہیں روک سکتے